اسلام علیکم کیا ہاں جانے ویلکم بیک میں چینل جی بہت بڑا مسئلہ ہے جوہوں کو لے کر بچوں سے بڑوں کو لگ جاتی ہیں بڑوں سے دوسرے گھر کے لوگوں کو لگ جاتی ہیں اور خارج فرگر کے بڑا حال ہے کہ اس مسئلہ کا کوئی حال ہی نہیں ہے لیکن اپی اپی آگئی ہیں آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کا چھوٹا حال ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جی کرنا یہ ہے کہ جی آپ نے نین کے پتے گھر میں لگے ہوتے ہیں بہلے میں لگے ہوتے ہیں کسی سکول میں لگے ہوتے ہیں راستے نہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نین کے ترخت لگے ہوتے ہیں کہیں سے بھی آپ نے دو تین جو ٹہنیاں ہے وہ توڑ کے لیانی ہے اور آپ کو بتائیے کہ گرین گرین لے کر آنی ہے سبز سبز لے کر آنی ہے اگر آپ نے ایک دن کام نہیں کیا دوسرے دن کرنا ہے تو اس کو پانی کے کلاس پر رکھ دیں تاکہ وہ ہری ہی رہیں تو آپ نے یہ ہرے ہرے پتے دیں وہ توڑ دینے ہیں اور جنابی ہمارے جنہوں کو کر دیں ختم بلکل اور اس سے ہمارے جنہیں بلکل مر جائیں گی ختم ہو جائیں گی گھر سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور نکل جائیں گی اور آپ کی زندگی کو سکون آ جائے گا مائیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ ٹھے اور ٹھے بھر بھر کے گھر لے پر آتے ہیں تو ان کے لئے بہت آسان سا حال ہے نین کے پتے لے لینے ہیں نین کے پتے ہی صرف ہمیں لینے ہیں تہنیہ بلکل بھی نہیں چاہیے اور نین کے پتے ہی اتنے بے شمال فائدے ہیں کہ اگر وہ میں گنوانے بیٹھوں تو پوری ویڈیو حکم ہو گئے گی لیکن پھر حال اس وقت ہم جوہوں کو لے گر بہت زیادہ پریشان ہیں اور سکول کھون چکے ہیں اور مائیں بہت زیادہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کا حال یہی ہے کہ وہ بزار کے کیمیکل والے لوشن اور وہ شمپو ہے ان کو چھوڑیں گھر کی جو ریمبرٹی ہیں وہ یوز کریں آپ لوگ ویڈیو دیستے ضرور ہیں لیکن آپ لوگ اپلائے نہیں کردے اس لئے آپ کو فائدہ نہیں اندازہ ہی نہیں کہ ان تھی جوہوں کو کتنے فائدے ہیں بس ان کو ہم نے پیس لینا ہے گرائنڈ کر لیں ٹرٹو وڑتا ہے اس پر کر لیں یا اپنی خلال میں گرائنڈر ہے سیل وڑتا ہے جس طرح بھی ہے آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے باریک پیسنے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے ہمیں سے پتے نہیں چاہیے ہمیں صرف اس کی جوہنا 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 جو نین کے پتوں کا جوہنا وہ بہت فائدہ ماند ہے یہاں پر میں نے لے لیے ایک چمچ ہلدی ابھی اس ہلدی کا اپنے کمال دیکھنا ہے یہ ہم نے اس میں ایٹھ کر دی یہ ہمارے جو سر میں جوہوں کی وجہ سے جراسین پھیل جاتے ہیں یہ ہمارے سر میں خارش ہوتی ہے جگہ جگہ زخم ہوجاتے ہیں تو یہ ان کو ہیرگلپ کرے گی ہلدی جو ہے اور جو نین کے پتیں ہیں یہ ہمارے جوہوں کو خاتمہ کریں گے جو نین کے پتے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی فائدہ مدد ہوتے ہیں دانوں کے لئے اب یہاں پر میں نے جو حلدی ہے وہ سوکھی وی ادرک ہوتی ہے یہ اس کو ہم نے بزار سے پیسی بھی آتی ہے آپ چاہے گھر کی حلدی لینے سوکھی وی ادرک جو حلدی ٹائپ ہوتی ہے وہ لینے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس نے دی باری باری موٹے موٹے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے صاحب میں جا کے زائر سے باتیں چھویں گے تو بہتر ہے کہ چھان لیا جائے اور اس میں ہم نے ایک چمچ بالو کو اندر مو ملائن کرنے کے لئے تاکہ خوشکی نہ آئے بالو میں اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ایک چمچ آئل سرسوں کا اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر گرمیا ہے تو آپ اس کو فریزی میں لگ دیں تھا اور تھنڈا ہو جائے گا تو ہمارے سر کو سکون ملیں اب میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ اپتا ہوں اپلائی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے نہانے سے دو گھنٹے پہلے نہ بالو کی جڑوں میں بالو میں نہیں لگا نہ بالو کی جڑوں میں تھا کہ جوئے بہترین بھگو جائے بس آپ اس کو ایک دو بار استعمال کریں گے دیکھیں آپ نے گھر سے جو ہینا جوئے اور لکھے ختم ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوئی تو ہفتے میں دو سے تین بار آپ ضرور اپلائے کریں تو آپ کو بہترین ڈیزرٹ پھنیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے صرف ویڈیو کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے اس ریمیڈی کو بنا کے لگانا بھی ہے پھر یہ فائدہ ہوگا تو جی یہاں پر لینے نین کے پتے بریک پیسے میں تھے ان کو چھان دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سرسوفہ آئل جو ایک چمچ ہم نے ایٹ کیا ہے اور ایک چمچ ہم نے گھر کی جو کھانے پکانے میں حلدی سمال ہوتی ہے وہ لیے اور یہ جو سوکھے میں ہم نے چھانے میں پتے ہیں ان کو اگر چہرے کے دانوں پر لکائیں گے تو اس سے دانیں بھی خاتم ہو جاتے ہیں تو اس کو پھینکنا نہیں ہے مردی ہے تو لگا لیں نہیں تو سائٹ پہ رکھ دیں تو اس کے بعد ہم نے اب اس کو پھلائی کرنا ہے دو گھنٹے پہلے نہانے سے آپ نے بالوں کی جڑنوں کو بچی طرح دگڑ دگڑ کے ان کو لگانا ہے تاکہ جویں جو ہیں وہ بلکل بغوشوں کے خاتم ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے کس کے سے کسی کھٹن کے کپڑے سے یہ تاول سے تو بلکل بیکار ہو تو آپ نے بالوں کو کس دینا چاہے تریکی سے کسنے کے بعد پھر جب آپ نے واش کرنا ہے اپنے سر پہ تو وہ ساتھ میں آپ نے کنگی رکھنا ہے تو کنگی آپ نے پھیڑتے جانا ہے باری کنگی اور یہ جویں جو ہیں وہ نکلتے جائیں گے پانی کے ساتھ ساری بہن جائیں گے تو یہ آپ نے ایک سے دو بار عمل کرنا ہے تو آپ کی جویں جو ہیں وہ سر سے بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی بہت بڑی پریشانی جائیں گے اور یہ جو اس طرح کی جویں فتم ہو جائیں گے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر سرسو کے آئل میں ننگ کے پتھوں کو پکا لیا جائیں اور اس طرح جلا لیا جائیں اور پھر آپ اس پہ ہفتے میں دو بار اپلائے کریں اسے سرسو کے آئل کو تو آپ کے جو رفتہ رفتہ جو ہیں جویں بلکل ختم ہو جائیں گے اب دونوں طریقے میں نے آپ کو بتاتی ہیں جو آپ کا عدل کرتا ہے وہ آپ کر لے لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں فل ووچ کیا کریں تب ہی آپ کو ہر فی سمت میں آئے گی اور اس کے علاوہ اگر جو لوگ میں چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب پر لیں لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ہر آنے والے ویڈیو جائیں گے وہ آپ کو ٹائم پر مل سکے پھر ملتے ہیں اچھیسے ویڈیو میں اللہ حافظ